نیوزی لینڈ کی سری لنکا پر بڑی جیت نے پاکستان کو ورڈ کپ سیمی فائنل کی ریس سے تقریباً باہر کر دیا ہے نیوزی لینڈ نے نو میچوں کی پانچویں جیت حاصل کی اور پوائنٹ سٹیول پر نمبر چار پر اہنا لگ بھگ پکا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اب سیمی فائنلز کی لائن اپ اس طرح ہوگی ہندوستان کا مقابلہ چوتھے نمبر کی ٹیم نیوزی لینڈ سے ہوگا اور جنوبی اپریقہ کا مقابلہ سیمی فائنل میں آسٹیلیا سے ہوگا شری لنکا کے میچ جیتنے کے بعد نیوزی لینڈ کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.743 ہو گیا ہے پاکستان کا نیٹ رن ریٹ ابھی پلس 0.036 ہے پاکستان کو سیمی فائنل میں جانا ہے تو اس سے لگ بھگ ناممکن فرق سے انگلینڈ کو ہنانا ہوگا اس کے لیے دو سینریو سامنے ہیں پہلا یہ ہے کہ پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اسے 287 رنوں سے جیت حاصل کرنی ہوگی تب اس کے پاس بھی دس پوائنٹس ہوں گے اور نیٹ رن ریٹ نیوزی لینڈ سے بہتر ہو جائے گا پاکستان کی ونڈے کی تاریخ میں اب تک اس سب سے بڑی جیت رنوں کے حساب سے 255 رنوں کی ہی رہی ہے دوسرا سینریو یہ ہے کہ اگر پاکستان چیز کرتا ہے تو اگر انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے یعنی پاک چیز کر رہا ہوگا تو اسے اس ٹارگیٹ کو یعنی 278 سے 284 گیند باقی رہتے پورا کر لینا ہوگا یعنی ٹارگیٹ کے مطابق اسے سولہ سے بائیس گیند کے اندر مقابلہ جیت لینا ہوگا آج تک دنیا کی کوئی بھی ٹیم اتنی کم گیندوں پر ونڈے میں ٹارگیٹ حاصل نہیں کر پائی ہے تو اب مان کر یہ چلنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم مقابلے سے باہر ہو چکی ہے